جی ہم نے ڈیفرنٹ رائٹس کی دیکھ لیا کہ ان کے کیا کیا سورسز ہیں کہاں کہاں سے سٹیزنز کو رائٹس ملتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو انشور کرے گی کہ وہ سٹیٹ جو ہے وہ اس کو گارنٹی کرے گی اپنے سٹیزنز کو پہلے لیول پہ تو ہم نے دیکھا کہ جب رائٹس جو ہیں کسی ایک انسان کے ہیں تو دوسرے جو انسان ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ایک یہ کورسپانڈنگ آپلیگیشن ہے تو جب وہ سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے ظاہرہ جو ٹول ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ تھرو نالیج ہے یا تھرو انکلکیشن آف دی نالیج آف دی ہیومن رائٹس باقی بھی جو جتنا بھی انسان تعلیم یافتہ ہوگا ظاہر ہے وہ سیولائزڈ ہوگا جب سیولائزڈ ہوگا تو وہ سمجھدار ہوگا اور لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا اور اسی طرح اس کی ایک کومن ایکزیمپل ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ایڈوکیشن کی یہ جو ریشو ہے یا جو لٹریٹ لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں تو جتنی زیادہ سوسائٹی جو ہے وہ لٹریٹ ہوگی اتنا زیادہ ہم نے کورسپانڈنگلی دیکھا دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس سوسائٹی میں زیادہ اپھولڈ ہوتے ہیں اچھا اب ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہے جی ہیومن رائٹس آر بیسڈ آن دی پرنسیپلز آف فریڈم لیبرٹی ایکویلٹی آنڈ ریسپیکٹ فور دی انڈویجوال سو یہ یہ جو چار جو ہیں ایلیمنٹس ان پر بیسیکلی جو ہے ہیومن رائٹس بیس کرتے ہیں فریڈم مطلب یہ کہ انسان خود آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں اپنی جو ہے کسی قسم کے اس کے اوپر قدغن نہیں ہے کسی قسم کا اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے اور ایک فری سوسائٹی میں ایک فری جو ہے وہ طریقے سے وہ سوچتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی جب وہ کام کرتا ہے یا سوشل آسپیکٹس میں حصہ لیتا ہے تو اس پہ معاشرہ جو ہے وہ اس کو پرموٹ کرتا ہے لیبرٹی ایکویلٹی میں بھی ہم جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاص جو اگر کوئی بھی معاملہ ہے ایک پبلک آسپیکٹ کا معاملہ ہے اس میں سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں اور اس کی مثال یہی ہے کہ اگر فرض کریں کوئی جاب اپلائے کرنی ہے کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹوشن میں تو وہاں پہ جو ہے وہ ادارہ پابند ہے کہ ان سارے انڈیویجلز کو وہ ایکویلیٹ ٹریٹ کرے سو یہ جو اصول ہیں فریڈم، لیبرٹی، ایکویلٹی اور ریسپیکٹ فور دی انڈیویجلز these are very important for having the human rights implemented in a society their fundamental assumption is that each person is a moral and rational being who deserves to be treated with dignity کہ یعنی کہ ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کے دوسرے انسان سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹریٹ کیا جائے they are called human rights because they are universal universal, universality یہ ہے human rights کی کہ یہ پوری دنیا میں کسی بھی انسان کسی بھی area سے belong کرتا ہے یا کسی بھی جو ہے وہ sect سے ہے یا کسی بھی group سے ہے اس کے جو ہے وہ human rights جو ہیں وہ equally جو ہیں وہ provide کیا جائیں whereas nations or specialized groups enjoy specific rights that apply only to them human rights are the rights to which everyone is entitled no matter who they are or where they live simply because they are alive yet many people when asked to name their rights will list only freedom of speech and belief and perhaps one or two others so basically یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے تو جنرلی لوگوں کو ظاہر ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ consciousness نہیں ہیں یا چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ improve ہو رہی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اور یہ جو ڈیموکریسی کا ظاہر ہے پورا جو structure ہے پوری دنیا میں different countries میں بھی اور جو major کہہ لیں کہ یہ طریقہ کار ہے حکومتوں کے چلنے کا تو اس کا یہ ایک basic جو ہے وہ attribute ہے اس form of government کا کہ اس میں جو اس کے citizens ہیں ان کو جو ہے وہ state ensure کرے گی کہ جو آہ انسانی حقوق ہیں اس society میں وہ ان کو ملیں اچھا اس کے جو state ہے اس کی corresponding obligation بھی naturally اس وجہ سے ہے کہ لوگ لوگ جو ہیں لوگوں نے اپنے درمیان ایک social contract کر کے اپنے جو ہے ملک کے لیے constitution بنایا ہوتا ہے so basically جو philosophy ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب ایک vote ڈالتے ہیں تو ایک government جو ہے وہ formulate ہوتی ہے اس کی ایک ہم جو first end example یہ لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب election ہوتا ہے تو 22 کروڑ عوام voting کرتی ہے اس voting کے نتیجے میں 342 parliamentarians جو ہیں وہ represent کرتے ہوئے ایک parliament جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے اب وہ basically کیا ہے کہ وہ جو 342 mna's ہیں وہ نمائندے ہیں پورے 22 کروڑ عوام کے سو 22 کروڑ عوام نے یہ decide کیا کہ یہ 342 لوگ جو ہیں یہ ملک کے ملک کی ملک کو چلائیں گے ملک کی policies بنائیں گے ملک کے بارے میں قوانین بنائیں گے اور سارے جو major decision ہیں وہ یہ لوگ کریں گے so اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان لوگوں انہیں جو ہے وہ ایک parliament بنائی اور اس parliament کو چلانے کے لیے ظاہر ہے resources چاہیے فنڈز چاہیے تو اس کا جو پورا پوری دنیا میں نظام چلتا ہے وہ through tax collection چلتا ہے یعنی کہ 22 کروڑ میں ضروری نہیں ہے کہ پوری سب لوگ کام کریں اور سب ہی tax دیں لیکن جو لوگ بھی کام کریں گے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہوئے یا جو کوئی چیز اگر خریدیں گے تو direct اور indirect taxes کی مد میں حکومت کے پاس ہر سال جو ہے وہ ایک resource یا ایک fund اکٹھا ہو جاتا ہے so اس fund کے اکٹھے ہونے سے جو human rights کا جو connection ہے وہ یہ ہے کہ آئین نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو لوگ یہ والی بنیادی سہولتیں جو ہیں فرض کریں education ہے یا health ہے یا جو food ہے even یا employment ہے وہ نہیں لے سکتے تو government کا یہ کام ہے کہ government will ensure کہ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو ان resources سے وہ ظاہر ہے جو کہ پیسہ عوام سے ہی کٹھا کیا ہے ان سے جو ہے وہ ملک کو چلایا جائے گا تو so state بھی basically جو ہے وہ اپنے آپ کے طور پر تو ایک کوئی چیز نہیں ہے state وہی ہے جو 22 کروڑ عوام نے بنائی ہے اور عوام جو ہے وہ correspondingly کہہ رہے ہیں کہ state protect کرے ہر اس انسان کو جو کہ وہ کمزور ہے اور انشور کرے کہ اس کو نہ صرف اس کے جو civil rights ہیں جسنا right to life ہے right to protection ہے freedom from torture ہے freedom from slavery ہے freedom of speech ہے freedom of free thought ہے یہ سارے rights تو state دے گی لیکن جو دوسرا angle ہے جو economic قسم کے rights ہیں جس میں آپ کو resources چاہیئے اس کے لیے بھی انشور کر دیا گیا کہ جی جب لوگ عوام سے government tax اکٹھا کرے گی تو وہ hospital بنائے گی ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری hospitals میں چاہے جس طرح کا بھی ہمارے حالات ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری hospital میں چلے جائیں تو وہاں پہ free جو ہے وہ غریبوں کا علاج ہوتا ہے اسی طرح education جو ہے article 25A میں ہے کہ جو بچے ہیں ان کو free education دی جائے گی تو سرکاری سکول ہیں اس کے لیے پھر employment کی مد میں بھی جو ہے وہ government جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ جو جتنے زیادہ کسی بھی حکومت کے پاس resources ہوں گے اتنا زیادہ وہ بنیادی جو حکوک fiscal قسم کے ہیں یا finance سے related ہیں ان کو وہ provide کر سکتی ہے اس لیے developed countries میں ظاہر ہے جو unemployment allowances ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو سرکار ان کو گھر بھی دیتی ہے لیکن یہ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ کیونکہ یہ funds پہ یا resources پہ depend کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اتنی ہی حد تک کر سکتی ہے جن کے ان کے پاس resources ہیں so اب ہم جو ہے وہ directly جو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو codifications آج تک جو ہیں وہ یا documents ہیں وہ available ہیں ظاہر ہے حکومتوں کے پاس یا on record ہیں جو جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس society میں relevant time میں کسی بھی king نے یا کسی بھی جو ہے وہ بادشاہ اس وقت کا جو رولر ہے اس نے کس طرح انشور کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ پراہم کیے جائیں so اس میں جو پہلا جو چیز on record ہے ہسٹری میں that is the cyrus cylinder 539 bc in 539 bc the armies of cyrus the great the first king of ancient persia concurred the city of babylon but it was his next action that marked the major advance for men he freed the slaves declared that all people had the right to choose their own religion and established racial equality so یہ جو پرشیہ کے اندر king تھا cyrus اس نے جو ہے وہ پہلی دفعہ 539 bc میں ایک سیلنڈر پہ ایک سیلنڈر جو ہے یہ سیلنڈر نمہ ایک جو ہے وہ ایک product تھی یا جو جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ اس طرح کا جو ہے وہ cyrus سیلنڈر ہے یہ آپ اس کو آن لائن سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ سیلنڈر جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ بریٹش میوزیم میں پڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ first declaration of human rights جو ہے اسٹری میں اس کو consider کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ آرکیڈین جو ہے آکیڈین انفیکٹ لینگویج اس میں جو ہے اس کے script پہ لکھا ہوا ہے جس میں اس نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اور جو لوگوں کو آزادی دی to choose their own religion اور racial equality ظاہر ہے یہ ایک بڑا issue رہا ہے پوری دنیا میں رہا ہے racism کا تو racial equality کا بھی جو ہے نا اس نے اس سیلنڈر کے اوپر لکھ کے جو ہے وہ یہ سارے rights اپنی عوام کو دیئے پھر حجید اس سیلنڈر نون ٹوڈی اس سیلنڈر دس انشین ریکارڈ has now been recognized as the world's first charter of the human rights it is translated into all six official languages of the united nation and its provisions parallel the first four article of the universal declaration of human rights تو آگا اب ہم یہ اس کو ہم compare کر سکتے ہیں کہ یہ والے جو rights دیئے ہیں اس سیلنڈر نے کہ through is cyrus ڈی گریٹ نے وہ جو ہیں وہ universal of declaration کے پہلے چار آرٹیکل جو ہیں وہ اسی کی بیسس پہ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں ڈین جی from babylon the idea of human rights spread quickly to india greece and eventually to rome there the concept of natural law arose in observation of the fact that people tended to follow certain unwritten laws in the course of life and roman law was based on rational ideas derived from the nature of things یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جس طرح کے لوگ سوچتے ہیں جو ایک society کا یا ایک group of people کا جو ایک مزاج ہے جس طرح وہ لوگ سوچتے ہیں اسی طرح کے ہی جو ہے وہ قوانین بنتے ہیں اور اس پہ ایک relevant بات میں یہ کر دوں کہ کوئی بھی جو کسی بھی ملک کے قوانین ہیں وہ بیسیکلی اس ملک کی ذہنیت کا اور یا اور all collective جو behavior ہے اس کی وہ ایک product ہوتی ہے یا اسی طرح کے ہی laws بنتے ہیں جس طرح کے ملک میں رہنے والے لوگ سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو social sciences ہیں اس میں یا مطلب فرض کریں psychology ہے یا جو ہے کوئی art کا کوئی اور subject ہے یا even law ہے تو lawyer وہی اچھا بن سکتا ہے کہ جو نہ صرف اس ملک کے آئین کو سمجھے بلکہ جو ہے اس ملک میں جو لوگوں کی ذہنیت ہے یا معاشرہ کس طرح سوچتا ہے وہ بھی اتنا ہی important ہے اور جو context ہے یا جو traditions ہیں اس ملک کی values ہیں وہ اتنی ہی relevant ہیں اور اس کی سب سے جو common example دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چائنہ میں جو اس time سب سے بڑا lawyer ہے اس کو ہم یہ نہیں اس سے expect کر سکتے کہ وہ پاکستان آئے اور پاکستان کی parliament میں آ کے کوئی law بنا سکے same یہی ہے کہ ہمارا جو کوئی پاکستان میں وکیل جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جوان میں جا کے جو ہے وہ ایک ان کا قانون بناوں گا اس کی naturally وجہ یہ ہے کہ یہ law جو ہے یہ ایک science کی طرح operate نہیں کرتا کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ formula جو لگے گا وہ ہی جا کے جاپان میں لگے گا laws ہمیشہ ہر کسی بھی society کی جو critical thinking یا سوچنے کا انداز ہے یا ان کا جو social behavior ہے اس کا ایک outcome ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہے کوئی foreign جو theories ہیں laws کی یا foreign principles and laws کو ان کو بڑا carefully اور بڑا critically جو ہے وہ دیکھنے کے بعد اس ملک میں apply کرنا چاہیے so یہ ایک بڑا جو ہے important aspect ہے constitutional معاملات کو دیکھنے کے لیے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ constitutional jurisdiction میں جب معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو کیونکہ ایک بہت discretion یا subjectivity ہوتی ہے تو کیونکہ جو judge صاحب ہیں وہ فرض کریں ایک ہی petition آپ اگر پانچ ججوں پہ لے جائیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پانچ میں کم از کم تین different فیصلے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو judge صاحب ہیں ان کا ظاہر ہے جو مزاج ہے فرض کریں مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر environment کے law پہ یا environment کے issues پہ کوئی petition ہے اور کوئی criminal justice یا criminal side کی practice کے جو ہیں وہ judge صاحب ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے اس معاملے کو appreciate نہ کریں جس طرح کے ایک وہ وکیل صاحب یہ جہاں judge صاحب کر سکتے ہیں جنہوں نے کہ environment کی practice کی ہے اور اس کو وہ سارے معاملات کو جو ہیں وہ سمجھتے ہیں سو اسی اسی context میں یہ بھی اس لیے بھی relevant ہے ابھی میں پچھلے دنوں ایک lecture بھی سن رہا تھا ایک ہمارے بار کے سینئر لیڈر ہے ان کا تو وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ جو foreign degrees ہیں ان کی ظاہر ہے relevance ہے یا LLB جو ہے آپ وہ مشورہ یہ دے رہے تھے کہ LLB آپ باہر سے نہ کریں بلکہ صرف LLM کی یا بار کی degree جو ہے وہ باہر لینے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بٹ اس میں ظاہر ہے پھر خطرہ صرف یہی ہے کہ اگر لوگ LLB کی degree بھی باہر سے کریں گے تو وہ ان values کو یا ان معاملات کو شاید اتنا appreciate نہ کر سکے اس سے بھی زیادہ جو شاید مشکل وقالت ہو اس بندے کے لیے جس کی ساری education ہی باہر کی ہے یا اس کا جو explorer جو ہے وہ باہر کا زیادہ ہے سو وہاں کے جو principles ہیں law کے یا جو وہاں کی values ہیں ان کو ہم یہاں پہ آلا کے translate نہیں کر سکتے یا اگر کرنا بھی ہے تو وہ بڑا carefully جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اگلا یہ جو جی historical milestone ہے یا جو document ہے وہ ہے جی the magna carta the magna carta or great charter was arguably the most significant most significant early influence on the extensive historical process that led to the rule of constitutional law today in the english let to the rule of constitutional law today in the english speaking world in 1215 after king john of england violated a number of ancient laws and customs by which england had been governed his subjected forced him to sign the magna carta تو جو ابھی ہم بات کاری رہے تھے اسی میں دیکھیں کہ king john جو ہے england کا اس نے جو ancient laws ان کو violate کیا اور custom customs بھی ظاہر ہے کیونکہ law کی ہی جو ہے وہ nature میں ہوتے ہیں تو اب جب اس نے یہ کیا تو ان کو جو شہری تھے یا اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے force کیا کہ آپ magna carta sign کریں which enumerates what later came to be thought of as human rights widely viewed as one of the most important legal documents in the development of modern democracy the magna carta was a crucial turning point in the struggle to establish freedom magna carta جو ہے یہ ایک important milestone تھا king of england نے جو جو ہے اس کو sign کی ہے so یہ ہم جو ہے آپ اس کو search کر سکتے ہیں online اور اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں then as the petition of rights 1628 the next recorded milestone in the development of human right was the petition of right produced in 1628 by the english parliament and sent to charles one as a statement of civil liberties the petition of right initiated by sir edward cock was based upon earlier statutes and charters and asserted four principles so یہ جو petition of right ہے charles one نے جو ہے جو endorse کیا اس میں پہلی چیز تھی no taxes may be levied without consent of parliament so ظاہر ہے کیونکہ یہ لوگوں نے pay کرنا ہے اور گورمنٹ نے collect کرنا ہے تو یہ کوئی ایک unilateral یا کسی ایک بندے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے یہ پوری parliament نے collectively دیکھنا چاہیے کہ کس segment پہ یا کس individual پہ یا کس بزنس پہ کتنا ٹیکس لگانا چاہیے no subject may be imprisoned without cause shown re-affirmation of the right of habeas corpus یعنی کہ اگر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو اس کو جو ہے وہ show cause کیا جائے گا وجہ بتائی جائے گی اور اس کے جو دیکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ article 199 میں پاکستان میں ایک habeas corpus کی petition فائل ہوتی ہے so habeas corpus کا مطلب ہے to bring the body مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو آپ سے بیجا میں رکھا ہوا ہے تو court جو ہے اس کو order کرے گی کہ اس کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ right 1628 میں جو ہے یہ دیا جا رہا ہے انگلیش پارلیمنٹ کے ثروب تیسرا جی no soldiers may be quartered upon the citizenry یعنی جو soldiers ہیں ان کو quarter نہیں کیا جائے گا upon the citizenry کے بھی soldiers کا جو خرچہ ہے وہ عام citizens پہ جو ہے وہ ڈالا جائے پھر ہے جی martial law may not be used in the time of peace so اگر کسی country میں عام حالات ہیں تو اس میں martial law جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا تینے جی united states declaration of independence 1776 on july 4th 1776 the us congress approved the declaration of independence its primary author thomas jefferson wrote the declaration as a formal explanation of why congress had voted on july 2 to declare independence from great britain more than a year after the outbreak of the american revolutionary war and as a statement announcing that the 13 american colonies were no longer a part of the british empire congress issued the declaration of independence in several forms it was initially published as a printed broadsheet that was widely distributed and read to the public so یہ جو declaration تھی جی اس میں philosophically there were two main joe declarations one individual rights and the right of revolution number two these ideas became widely held by americans and spread internationally as well influence in particular the french revolution اس کے بعد ہے جی the constitution of the us united states of america 1787 written during the summer of 1787 in philadelphia the constitution of u.s is the fundamental law of the u.s federal system of government and the landmark document of the western world it is the oldest written national constitution in use and define the principal organs of government and their jurisdiction and the basic rights of citizens so the constitution of the united states of america is a the constitution of the civil liberties or human rights انہائی جو اس سپریم کورٹ کے جو ڈسیئنز ہیں اس پر جو ہے وہ بڑی تحقیق اور بڑی ڈیٹیل کے بعد وہ ہر aspect جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کسی بھی قسم کا ماملہ ہو چاہے وہ فریڈم آف سپیچ کا ہو چاہے وہ فریڈم آف ریلیجن کا ہو یا اور بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سیول رائٹس کے جو ایشیوز ہیں لیکن اگین میں جو ابھی تھوڑی دیل پہلے بات کی تھی کہ ماملہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لیبرٹیز ہیں یا یہ جو رائٹس ہیں ان کا جو اس کنٹری کی ویلیو سسٹم کے ساتھ یا ان کی تریڈیشنز کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ تعلق ہے اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آہ امریکہ میں جو ہے ایک ایک انیس سو پچیس میں ایک لاو انٹروڈیوز کروایا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ جو سٹیٹ ہے وہ کمپلس سیریلی سٹیریلائز کر سکتی ہے آہ ٹو دیئر سیٹیزنز یا لوگوں کو جو ہے وہ انجیکشن دیں گے یا ویکسین دیں گے کہ جس سے وہ جو لوگ ہیں وہ سو اس جو سٹیریلائزیشن تھا یا ویکسینیشن تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اکل مند لوگ ہیں وہ پیدا ہوں دیکھنے سننے میں تو تھوڑی سی بات عجیب لگ رہی ہے پٹ سائنٹیفکلی جو ہے وہ اس طرح کی انیس سو پچیس میں امریکہ میں ویکسینیشن تیار کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اتنے زیادہ اکل مند نہیں ہیں یا جن کا جو منٹل لیول جو ہے وہ اتنا اوپر نہیں ہیں ان کو یہ ویکسینیشن لگائی جائے تاکہ وہ مزید اکل مند ہو جائے سو جو عجیب بات لگتی ہے اس وقت کی سوسائیٹی کے مطابق اور آج کے مطابق اگر ہم اس پہ سوچیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ایسا لاو سپریم کورٹ نے کبھی بھی اپ ہیلڈ نہیں کیا ہوگا یہ کیس لاو آپ اگر گوگل کریں بک ورسز بیل آگے نائنٹین ٹوئنٹی فائیو لکھیں تو وہ آ جائے گا اور اس میں جو ہے جو یو ایس سپریم کورٹ ہے اس نے یہ جو لاو تھا یا یہ جو ایکٹ تھا گورنمنٹ کا اس کو اپ ہولڈ کیا اور چیف چسٹس نے یہ بیان دیا کہ we do not want to begat a generation of idiots سو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت کی value system میں یا انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت یہ فیصلہ دیا سو ہمیشہ جو ہے ملکوں میں یا civilizations میں یا different countries میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کا value system کیا ہے اس ملک کیا معاشرتی جو ہے وہ کیا رویہ ہے ان کو سامنے دیکھتے ہوئے وہاں کے laws uphold یا strike down کیے جاتے ہیں سو جو ہے امریکہ میں although کے بڑی جو ہے وہ زبردست ایک democracy ہے یا civil liberties ہیں لیکن ان کے جس طرح کے فرض کریں جو private contracts کی marriages type جو independence ہے یا جو ہے وہ ہم یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان میں ان چیزوں کا سوچ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے value system سے جو ہے وہ contradict کرتا ہے سو one has to be very careful کہ جی جو آپ اسی طرح ایک اور میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں اب یہ اتفاق ہو ہے میں نے کچھ judgments دیکھی ہیں freedom of speech پہ سو یورپ میں جو freedom of speech پہ جو criteria's ہیں یا جو restrictions ہیں میری رائے میں اگر وہ پاکستان میں apply ہو جائیں تو بہت سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو یہاں پہ آ اتنا freely جو رائے دے رہے ہوتے ہیں جس میں public کا opinion distort کرنے کی یا اس میں بہت زیادہ fake news ہوتی ہے تو ان کو شاید بہت زیادہ وہ جو ہے وہ problems ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ liberties تو ہیں لیکن اس کا check بھی جو ہے وہ اسی طرح ہے اسی طرح سے جو convention ہیں freedom of speech کی اسی میں دیا گیا ہے کہ جو state ہے وہ control کر سکتی ہے fake news کو یا کوئی ایسی news ہے وہ جس سے جو ہے عوام میں جو ہے وہ ایسا جو ہے انتشار پیدا ہو سکتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ اسی طرح check بھی رکھتے ہیں سو پاکستان میں rights ملنے چاہیے لیکن یہ بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خالی صرف rights ہی نہ ہوں بلکہ ان کا جو ایک permissible check ہے جو کہ society کے بہتری کے لیے ہے اس کا بھی جو ہے نا state کو اسی طرح سے جو ہے وہ act کرنا چاہیے اور اگر rights ہم import کر رہے ہیں تو ان پہ جو lawful یا permissible restrictions ہیں ان کو بھی insure کیا جائے so that کے جو ہے society میں ایک balance created ہو اور جو اس کا کوئی غلط جو کچھ لوگ ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں then ہے جی bill of rights یہ bill of rights جو ہیں یہ first and amendments ہی ہیں to the constitution of the US so ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ مزید دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے جی then ہے جی declaration of the rights of men and citizens in 1789 the people of France brought about the abolishment of the absolute minority and set the stage for the establishment of the first uh french republic یہ ساری جو ڈیٹیل ہے french revolution کی ہے جی یہ اس کو بھی ہم آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے جی first jenewa convention first jenewa convention جو ہے the original document from the first jenewa convention in 1864 provided for care to wounded soldiers so یہ مطلب ہے international principle ہے کہ جب کسی جنگ میں یا کسی conflict میں اگر جو soldiers ہیں وہ زخمی ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا جائے گا بلکہ ان کو جو ہے وہ medical aid دی جائے گی اچھا اس کے بعد جی united nations 1945 میں world war 2 کے بعد جو ہے world war 2 had range from 1939 to 45 and as the end juniors cities throughout europe and isia lane smoldering dunes millions of people were dead millions more were homeless and starving so یہ جو world war 2 کے بعد جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی united nations کی through UN charter تو اس UN charter پہ کیونکہ ہمارے جو ہے ہم اس پہ ایک علیدہ سے بھی بات کریں گے علیدہ سے بھی ہمارا lecture ہے اس لیے میں اس میں جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا so united nations کی جو existence ہے اس کے جو چھے organs ہیں secretariat ہے اس میں general assembly ہے international court of justice ہے trustorship council ہے economic and social council ہے so یہ جو سارے ادارے ہیں یہ united nations کے یہ under the UN charter جو ہے 1945 یہ formulate ہوئے اور یہ بھی ایک major milestone تھا in the history of the human rights پھر ہے جی declaration of human rights 1948 یہ ہم جو ہے اس کے 30 articles جو ہیں وہ پہلے دیکھ چکے ہیں اب بھی مزید آپ download کر کے ان 30 articles کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں so یہاں پہ جو ہے ہم اس کو جو ہے close کرتے ہیں جی پھر جو ہے next جو lecture میں ہم اس کو دیکھیں گے the international bill of human rights co